نہیں وہ چیف جسٹس آپ ضرور چاہتے ہوں گے اپنی طرف مائل کرنا چند ججز کو یہ بھی یقیناً لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ کلیرلی کہ مجورٹی چیف جسٹس آپ کے ساتھ نہیں تھی اگر چیف جسٹس آپ کے ساتھ مجورٹی ہوتی تو یقیناً آج شارٹ آرڈر آ جاتا اس کے بعد اپنے اپنے ریزن لکھتے رہتے لیکن ابھی کچھ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو مجورٹی دوسری طرف ہے اس میں سے کچھ ججز کو مائل کیا جائے اگر یہ فیصلہ جاتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں اور ریزرف سیٹس پر ان کو مل جاتی ہیں تو گورنٹ کی ٹو تھرڈ مجورٹی ٹوٹ جاتی ہے نیشنل اسیمبلی میں تو وہ کوئی ایسی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے جس کے ساتھ وہ والا گیم آگے چل پڑے کہ آپ چیف جسٹس کو تین سال فکش تینیور دے دیں اسی طرح باقی جسٹسس کو بھی پروینشل کو دے دیں کیا آپ کے خیال میں ابھی بھی وہ آور رائیڈنگ وہ فیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کیونکہ آج کوٹ ریپورٹرز کے مطابق یہ بھی ڈیفرنس نظر آ رہا تھا کہ نہیں آج ہی شارٹ فیصلہ سنا دیں اور کلیرلی میرا خیال ہے اگر چیف جسٹس صاحب کا ویو پوائنٹ میجورٹی میں ہوتا تو ہم ڈیفرنٹلی شارٹ فیصلہ آ جاتا آج فیصلہ نہ ہونا شو کر رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس کا ویو پوائنٹ میجورٹی میں نہیں ہے کیا یہ ڈیفرنس اور آپس کی جو یہ لڑائی ہے کیا یہ الٹیمنٹ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا چودیسا نہیں آپس کی لڑائی جو ہے وہ ایک رہی ہے ان کا ایک درار ذاتی اس وقت کوئی ذاتی لڑائی مجھے نہیں نظراتی نیسیسائریلی بیٹوین ڈیچیف جسٹس اینڈ جو اپنے سینئر پیونی جاج ہیں ان کے درمیان کوئی آپس میں لڑائی ہو ذاتی قسم کی یا ان کو ایک دوسرے پر خار ہو اس قسم کی یا کسی بھی جاج کے ساتھ ایون کہ اتر من اللہ اور چیف جسٹس کی کوئی ذاتی لڑائی نظر نہیں آتی ایک آئیڈیالوجیکل یا ایک لیگل ڈیفرنس آف اپنین ہو سکتا ہے بیٹوین منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹس اور وہ اپنین کا فرق ہو سکتا ہے وہ پچھلے چیف جسٹس صاحب کے تحت عمر اطاب اندیال صاحب کے تحت تو ایک ذاتی معاملہ لگ گیا تھا کیونکہ قاضی صاحب اپنے ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس کو خط لکھتے تھے اور وہ بڑے اعترام اعتیاد سے اور بڑے اعترام سے اس کو اتمام سے اس کو کیا جاتا تھا پورا اس کا ٹیکسٹ اور بڑا وہ بنا کے پھر وہ تین چار صفحے کا لیٹر لکھتے تھے اور اس میں بتاتے تھے کیوں نہیں وہ بیٹھ رہے کس میں نہیں بیٹھ رہے اور بہت جو بھی گریبن تھی اور جاری کر دیتے تھے پریس کو وہ ایک ذرا ذاتی سا معاملہ ہو گیا تھا ان دو سینئر پیونی جاج اور چیف جسٹس نے یہاں ذاتی بات نہیں لگتی تو سر اگر ذاتی بات نہیں تھی اور صرف ڈیفرنس آف اپینین تھا اور اگر میجورٹی فیصلہ دوسری طرف جا رہا تھا تو پھر وہ آناؤنس کر سکتے تھے شارٹ ورڈک میں کچھ سینئر رپورٹرز نے اپنے وی لاؤکس کیے کہ ٹرائل کے بعد کیس کے بعد انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی ہمیں وہاں پر نظر آ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی نرازگی سے نظر آ رہی تھی جس میں تو ظاہرہ ہو ستا تھا کہ ججز نے بات بھی کی ہو بعد میں کسی سے کہ فیصلہ سنا دیا جائے شارٹ آرڈر ورنہ انہوں نے شارٹ آرڈر کی بھی نہیں کچھ بتایا یہ بھی کہا کہ فیصلے کی بھی تاریخ نہیں سنائی تو اگر خالی ایڈلوجیکل ڈیفرنس ہوتے تو پھر تو فیصلہ آ جاتا نہیں وہ چیف جسٹس آپ ضرور چاہتے ہوں گے اپنی طرف مائل کرنا چند جس کو یہ بھی یقیناً لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ کلیر لی کہ مجورٹی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ نہیں تھی اگر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ مجورٹی ہوتی تو یقیناً آج شارٹ آرڈر آ جاتا اس کے بعد اپنے اپنے ریزن لگتے رہتے لیکن ابھی کچھ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو مجورٹی دوسری طرف ہے اس میں سے کچھ جس کو مائل کیا جائے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کی کیا ساتھ یہ کسی نہ کسی طرح میں یہ کسی نہ کسی طرح میں کیا آؤٹسائیڈ دا کوٹروم انفلنس کی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہاں نہیں جا سکتا پر یہ آؤٹسائیڈ دا کوٹروم کے انفلنس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں ایک تیرہ ججز کا فحصہ ہے تیرہ ججز کا again with mentioning the intelligence agencies each intelligence agency in this country وہ ہے دو جولائی 2007 کا تو اس پہ فل بینچ نے فل کوٹ سا فل کوٹ سرٹین ججز انہوں نے بالاخر notice لیا اس کا اس بات کا اور وہ ٹھیک لکھلی اس کے بعد انہوں نے ایک order کیا prohibiting all intelligence agencies of any department of government کوئی provincial ہو جس طرح CID ہوتی ہے وہ بھی from stepping or coming from coming to any office of the court کسی دفتر میں نہیں جا سکیں گے کسی دفتر میں کسی اہلکار سے بات نہیں کر سکیں گے یا دفتر سے اندر یا بائے کوئی document نہیں مانگ سکیں گے اور ہر official of the court اس کا پابند ہوگا کہ کوئی document نہ دے کوئی threat وغیرہ نہیں دے سکیں گے کوئی pressure نہیں ڈال سکیں گے اور وہ registrar of the supreme court ہوگا اور registrar of the respective high courts ہوں گے وہ اس کو insure کریں گے اور periodically report کریں گے چیف جسٹس کو کہ ایسا کوئی نہیں ہوا جس میں pressure ڈالا ہو یا جس میں کوئی انہوں نے انگیج کیا ہو کسی official of the court کو courts کی یاد تک تو یہ فیصلہ and it was in perpetuity go the main case was decided on 20th of July this order was passed on the 22nd of July 2007 اور وہ reported ہے 2010 میں وہ اس وجہ سے کہ judges پھر نومبر میں گریفتار ہو گئے تھے آپ کو یاد ہے chief justice بھی گریفتار ہو گئے ہم بھی گریفتار ہو گئے judges بھی بہت سارے house arrest میں ہو گئے تو جب وہ rein state ہوئے march 2009 میں اس کے بعد انہوں نے یہ خط یہ order لکھنا شروع کیا اور وہ reported ہے pld 2010 supreme court page 61 at page 183 کیونکہ وہ یہ ایک حصہ ہے صرف اس larger judgment کا لیکن اب بات بہت 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 آگے چلی یہ ہے جوئی صاحب میں ذرا مذر کو بھی شامل کر لوں بڑی بڑی دیر سے وہ انتظار کر رہے ہیں thank you mother for your patience اور technical issues چل رہے تھے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ national security matters میں surveillance ہو wire tapping ہو phone tapping ہو کوئی problem نہیں ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے امریکہ میں بھی ہوتا ہے لیکن انگلینڈ کا میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس پہ ایک judicial oversight بھی رکھی ہے civilian government کی involvement بھی رکھی ہے یہاں پہ آپ جو انہوں نے order دے دیا یہ تو blanket cover دے دیا کہ جو مرضی آپ خود ہی decide کریں اور جس کو مرضی کریں اس میں کوئی specified نہیں ہے کسی پہ بھی ہو سکتا ہے آپ journalist ہیں آپ کاروباری بندے ہیں آپ prime minister ہیں president ہیں politician ہیں what so ever پہلے ہی ہمارے پاس پیکا تھا پھر ہم نے وہ کیا کہتے ہیں defamation حتر کے عزت کے نام پر ایک خوفناک قانون پنجاب assembly نے پاس کیا پہلے ہی زباب بندی ہے کیا بالکل free speech اور سارے چیزوں کو national security کے نام پر بالکل یہ طائرہ زمین تنگ ہو رہی ہے اس ملک میں دیکھیں مالک مجھے تو to be very honest مجھے تو مزہ آ رہا تھا عزتزاد صاحب کی باتیں سن کر تو مجھے کوئی ایسا problem نہیں رہا کہ میں خاموش تھا لیکن دیکھیں آپ آپ نے پیکا سے شروع کیا تھا پیکا سے لے کے اب تک چلے جائیں اور بدتسپتی یہ ہے کہ اس وقت people's party اور noon league کی حکومت کے دور میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے democracy کمزور ہو رہی ہے جس سے freedom of the press کمزور ہو رہا ہے جس سے freedom of expression کمزور ہو رہا ہے ابھی کل ہی یہ تو آپ آج کی بات کہہ رہے نا کل ہی جو interior ministry نے x کے حوالے سے جو اپنی report فائل کی ہے اور انہوں نے دفاع کیا ہے اس پر پابندی کا یعنی وہ account وہ social media کی وہ site جس کو خود prime minister interior minister سب جو use کر رہے ہیں لیکن اس پر پابندی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے اس پر پابندی کو درست قرار دیا جا رہا ہے بلکل اسی طرح آپ نے defamation law کی بات کی پنجاب کے defamation law پڑھیں تو کہ اس میں ہے کیا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں پھر آپ اس کو لے لیں اس فیصلے کو لے لیں اور جس طرح ماضی میں ہوگا ہے ہماری اب بدقسمتی یہ کہ حکومتیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ یہ realize نہیں کرتی ہیں کہ وہ کل opposition میں بھی ہوں گی اور یہ ساری چیزیں ان کو hurt کریں گے دیکھئے جیس طرح یعنی پہلے بھی سرویلنس ہوتی تھی پہلے بھی ٹیلی فون ٹیب ہوتے تھے بہت سی چیزیں جو ہے جتنی خاموشی سے ہوتی تھی سب کو پتا تھا